موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انوار العلم میں میں ہوں آپ کا مذبان محمد سویب شبیر اور یہ پروگرام انفوئر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے موترم سمعین الحمدللہ ہم ایک پروگرام جو ہماری سیریز چل رہی تھی وہ دوبارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ جو سیرت ہماری چل رہی تھی جو موضوع ہمارا چل رہا تھا جو سیریز ہماری چل رہی تھی اسے ہم سیرت مصطفیٰ کہتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کا جو موضوع ہے جو عنوان ہے یہ ایسا عنوان ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیابی اور کامرانی کی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ دراصل ہی ہماری زندگی گزارنے کے بہترین اسلوب بھی ہیں بہترین قانون بھی ہیں جیسے ہم نے گزشتہ سیریز میں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے آپ اب آپ کی سماتوں کے نظر آپ کے والدین کا شجرہ نصب اور آپ کے والدین کی شان اور مقام کے حوالے سے آپ اب آپ کی سماتوں کی نظر چند گزارشات کی تھی آج انشاءاللہ ہم برکات نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ اب آپ کی سماتوں کے نظر کریں گے ہم یہ سمجھنے کی کوششات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے برکات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل زمانہ میں کیا حالت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کے بعد کے حالات کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چار دانگ عالم میں جو یہ روشنیاں ہوئی ہیں یہ جو اللہ رب العزت نے ہر طرف نور ہی نور کر دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ جانے کائنات ہیں شانے کائنات ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں تو آج ظہور برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اب آپ کی سمواتوں کی نظر چند گزارشات کریں گے اور اس پرگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں ابو الاسسان سید احمد رضا شاہ صاحب آج بھی آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں شاہ جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت و درستی عطا فرمائے اسی طرح آپ تشریف لاتے رہیں اور یہ جو آپ کی علم سے ہم منور ہو رہے ہیں آپ کی علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں لوگ طرح طرح سے پوری دنیا میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں پہچانتے ہیں اللہ رب العزت آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے شاہ صاحب برکات نبوت کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب اعلان ہوا اس کے بعد کے حالات کچھ اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کے حالات کچھ اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس دنیا میں تشریف لائے ابو نبوت کا اعلان نہیں ہوا تو اس وقت کے کیا حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کس طرح چار دانگ عالم جو ہے وہ منور روشن اور معطر ہوا ہماری رہنمائی فرمائیے گا نحمد ہوا نصلی علی رسول کریم اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ و خیرہ صحبہ الحمدللہ رمضان کے اندر ہم نے رمضان کی برکتیں بھی اور بہت سارے پروگرام بھی کی ہے اور ہماری نیت تھی کہ یہ جو صیرت مصطفیٰ تاریخ اسلام بیسیکلی ہماری سیریز ہے تاریخ اسلام میں حضور علیہ السلام کی صیرت صیرت مصطفیٰ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ایک چپٹر ہے اس تاریخ اسلام کا بعد میں جو نہ وہ خلفہ راشدین کا بھی دور آئے گا اور اس کے بعد جو نہ وہ باقی مختلف دوار آئیں گے تو یہ ایک پوری تاریخ اسلام کے نام سے انشاءاللہ بھی صیرت مصطفیٰ میں لاس مرتبہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی ہم چلے تھے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے عباو جداد سے تو نبی پاک علیہ السلام کا شجیرہ نصبہ نے ڈسکس کیا عباو جداد اور اس کے بعد آخری جو ہمارا پروگرام اس سے پہلے تھا غالباً یہ چھوٹ چار نور کس تھی ابھی اپیسوڈ اس میں انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا ذکر کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت تو کائنات میں جب ہوئی تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت تو چار دارانگی عالم میں ایک روشنی پھیلی ایک اجالہ پھیلہ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے قبل بھی ایسے واقعات ہوئے جن کو برکات نبوت کا نام دیا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی نبوت کے برکات کا نام دیا جاتا ہے وہ کون سے واقعات تھے اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایسا واقعہ جو عقل میں نہ آئے جو انسانی فطر اور عقل سے ماورہ ہو یہ اگر کسی بھی نبی کی اظہار نبوت یا اعلان نبوت سے پہلے واقعہ پیش آئے تو اس کو ارحاس کہتے ہیں اور یہی اس طرح کا واقعہ اعلان نبوت کے بعد اگر نبی کے ہاتھوں پیش آئے تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے جتنے بھی اس طرح کی واقعات ہوئے برکات کا ظہور ہوا تو ان سب کو ارحاس کہا جاتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت سے کہہ لے یہ علیف را اور ہا کے بات سعاد ارحاس یہ ہمارے سننے والوں کے لئے ایک نئی نیا لفظ ہوگا اور نئی بات ہوگی کہ ارحاس کسے کہتے ہیں بہت سارے علماء تو جانتے ہیں لیکن عام عوام کے لئے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ارحاس اور موجزے میں فرق کیا ہے نبوت سے پہلے جو کہ جو واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو واقعات ہیں اسے ارحاس کہا جاتا ہے اور آپ کی آمد کے بعد کے جو واقعات ہیں نبوت کے اسے موجزہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ اعلان نبوت کے بعد کے واقعات موجزہ اور اعلان نبوت سے پہلے ارحاس تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی اور صبح سعادق کی سفیدی شفق کی سرخی سورج نکلنے کی کچھ خبری دینے لگتی ہے اسی طرح جب آپ کے رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آگیا تو اطراف عالم میں بہت سے عجیب وغری واقعات ہوئے اور خوارت کے عادت یعنی جو عادت کے خلاف واقعات پیش ہوئے وہ بطور علامت ظاہر ہوئے کہ حضور علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں اور جو ساری قینات کو یہ جنجور جنجور کا کہہ رہے تھے اور بشارت دے رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آفتاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے چنانچہ یہ جو اصحابی سیر کا واقعہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا یہ واقعہ اس کے بعد ناغہاں باران رحمت سے سرزمین عرب یہ سرسبر شرداب ہو گیا اور برسوں کی خوشک سالی تھی وہاں پر خوشک سالی ختم ہو گیا پورے ملک میں خوش آلی کا دور دورہ ہو گیا اس طرح بطوں کا موں کے بال گر جانا فارس کے جو مجوسی تھے انہوں نے ایک ہزار سات سے آگ جلائی ہو تھی اس آگ کا ایک لمحے کے لیے بودھ جانا اور کسرہ کی محل کا زلزلہ آ جانا اور اس کے بعد چودہ کنگوروں کا منہدیم ہو جانا حمدان اور کم یہ ایک علاقہ ہے اس کے درمیان چھ میل لمبے چھ میل چوڑے بہرہ ساوہ جو یکا یک بلکل خوشک ہو جانا اور شام اور کفا کے درمیان وادی ہے جس کو وادی سماوہ کہا جاتا ہے اس وادی سماوہ کی خوشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا حضور علیہ السلام کی والدہ کے بطن اطحر سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرہ کے محلات روشن ہو گئے کہ حضرت آمیرہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوتی ہے خارج منی نور میرے بطن اطحر سے وہ نور نکلا جس کی چمک کی برکت سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے یہ سارے کے سارے واقعات اسی طرح یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کے یعنی خوشخبریاں بن کے عالم کائنات کو یہ خوشخبری دے رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ چند واقعات جو میں نے ارز کیے اسی طرح اس کے علاوہ اور بھی علمانے جو خوارتِ عادت و خلافِ عادت واقعات حضور کی ولادت سے پہلے ہوئے ان کو بیان فرمایا ہے یہ محدیث ابو نعیم نے اپنے کتاب بلال النبوہ میں بھی اس کو لکھا ہے اس روایت کو اور زرقانی نے مواحد کے اندر بھی اس کو لکھا ہے اس کی جلد ایک اور سفاہ ایک سو آٹھ میں لکھا ہے کہ حضرتِ بللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحمہ کی روایت ہے یہ حدیث بیان کی کہ جس رات نبی پاک علیہ السلام کی نورِ نبوت حضرتِ عبداللہ کی پشتِ اقدس سے حضرتِ عاملہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کے بطنِ مقدس میں منتقل ہوا روحِ زمین کے تمام چپائیں یعنی خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ ایک گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبانِ فسیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا مقدس رسول شکرِ مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے جس کے سر پر تمام کائنات کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی اسی طرح سمندروں اور دریان کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرتِ عبدالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت کا وقت قریب آگیا ہے ایک اور روایت سہلا وہ اسی نوان سے خطیبِ بغدادی نے اپنی صلی اللہ کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرتِ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائے دیتی تھی پھر ایک دم کہتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک لدہ یعنی اعلان کرنے والا ایک اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب میں گشت کرواؤ ان کو سمندروں کی بھی سیار کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی انسانوں اور جنوں اور ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرتِ آدم علیہ السلام کی صورت نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت ہی تمام انبیاء کرام کی جو خصوصیات تھی وہ حضور علیہ السلام کو عطا کی گئی اور اعلان کرنے والا اعلان کیا کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی صورت حضرتِ شیس کی معرفت حضرتِ نوک کی شجات حضرتِ ابراہیم کی خلت حضرتِ اسماعیل کی زبان حضرتِ اسحاق کی رضا حضرتِ سالح کی فساد حضرتِ لوت کی حکمت حضرتِ یاکوب کی بشارت حضرتِ موسیٰ کی شدت حضرتِ ایوب کا صبر حضرتِ یونس علیہ السلام کی اطاعت حضرتِ یوشہ علیہ السلام کا جہاد حضرتِ دعوت علیہ السلام کی آواز حضرتِ دانیال کی محبت حضرتِ الیاس کا وقار حضرتِ یحیٰ کی عصمت حضرتِ عیسیٰ کا زہد اطاقار کہ ان کو تمام پغرم پر غمروں کے کمالات اور اخلاق کے حسنا سے مزین کر یہ ایک نبی روایت لکھی اور کہتی حضرتِ آمینہ کہ اس کے بعد وہ جو بادل ہے وہ چھٹ گیا میں نے دیکھا کہ ایک ریشن کا سب کپڑا ہے اور اس ریشن کے سب کپڑے میں لپٹے ہوئے اور کپڑے سے نبی پاک علیہ السلام کو لائے گیا اور کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا وہ کوئی نداد دینے والا اعلان کر رہا تھا کہ واہ کیا خوب حضور علیہ السلام کو تمام دنیا پر قبضہ عطا کر دیا گیا ہے اور کائناتِ عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو سبحان اللہ میں نے جب چہرہ انور کو دیکھا تو ایسے تھا کہ چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند ہے مجھے وہ روایت یاد آگی حضرتِ ابو حریرہ کی بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کیا پوچھتے حضور کا حضرتِ ابو حریرہ کہتے ہیں کیا پوچھتے حضور کے حسن کا وہ تو چودھوی رات کے چمکتے ہوئے چاند تھے نہ حضور کو کہ جیسا میں نے پہلے دیکھا نہ حضور کے جیسا میں نے بعد میں دیکھا اور حضرتِ حسان بھی ثابت کلم ہی توڑ دیا کہتے ہیں کہ حضور نے جیسا پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا دیکھتے کیسے کہتے ہیں کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنہ ہوتا تو دیکھتے کسی والدہ نے ایسا جنہ میں دیا تو یہ حضرتِ آمنہ کہتی ہے کہ جب حضور کو واپس میرے پاس لائے گیا تو حضور کا چہرہ چودھوی رات کے چمکتے بھی چاند کی طرح تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی پھر کہتے ہیں تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کتشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی انگوٹھی کو سات مرتبہ کہتے ہیں دھوکر اس نے حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان یہ جو کندے کے درمیان دل کی جانب مہر نموت لگا دی پھر حضور علیہ السلام کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کا اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا نبی پاک علیہ السلام کو تو یہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات اور خوشخبریاں ایسے خوشخبریاں کہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت اممہ آمینہ بیبی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ انبیاء کی جو ازواج ہیں انہوں نے آکے بشارتیں دیں کہ آپ کی جو ہے وہ نور آگیا ہے کہ جس نور کی برکت سے سارا زمانہ روشن ہوگا اور جو ہے وہ ظلمت کے اندھیرے چھٹیں گے اور جو ہے وہ یہ جو جہالت کی اندھیریاں ہیں یہ چھٹ جائیں گی اور صبح سادق کے طرح وطلو ہوگا تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی ولادت سے چند ایک وگرنہ تو یہ پورا ہے کہ موضوع انجل اگر جو گرام چھوٹا ہوتا ہے تو حضور چند ایک نبی پاک علیہ السلام کی ولادے سے پہلے جو برکات کا ظہور ہوا یہ تھے اللہ تعالیٰ ان برکات کا صدقہ آج پھر نبی پاک علیہ السلام کی ان برکات کا ظہور ہو اور کائنات میں پھر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی نام کا اجالہ جو کہ ہے ہی ہے جو کہ ہر دن حضور علیہ السلام کا نام بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ جو اس وقت امت مسلمہ کے اندر جو نہ وہ گناہوں کی جو ظلمت پھیلی ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی برکات نبوت کا جو اس وقت ظہور ہوا کاش اس کی پھر ہمیں برکتیں ملے اور ہم دوبارہ نبی پاک علیہ السلام کی سیدر کے ذرا پائیں آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلی قسطہ کے لیے اپنے مذبان محمد صحیب شبیر کو اجازت دیجئے گا دو میں ضرور یہ یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ